اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل داماز کچن آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ بہت ہی مجھدار سی ہے جیسے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر گھر میں کھیر کا اتمام ہوتا ہی ہے آج آپ کے ساتھ کھیر کی ایسی ریسپی شیئر کریں گے جو نہ کہ صرف بجٹ فرنگلی ہوگی بلکہ بہت منٹوں میں تیار ہوگی اور کھانے میں تو ڈیلیشیس ہوگی تو آج کی کھیر کا نام ہے کھویا کنڈا کھیر اور پین میں شامل کریں گے دو ٹیبلی سپون پانی پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ نیچے لگے گا نہیں اور جب ہم کھیر بنائیں گے تو وہ کھیر پیندے پر لگے گی نہیں اب شامل کریں گے اس کے اندر دو لیٹر دودھ دو لیٹر دودھ شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے جوشانے دیں گے جیسے ہی اس میں اچھا سا بوائل آئے گا سکفلنگ کر دیں گے لو اور لو کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پرفیکٹ میجیمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گے آپ کی کھیپ بہتی ٹیلیشیس بنے گی یہاں پہ ہم نے لیے ہیں ایک کپ چاول جیسے میں نے ایک ہنٹے کے لیے بھگا لیا تھا اور اسے جس ہاتھوں سے کی مدد سے ہی ہم نے چورا کر لیا تھا آپ چاہے تو بلینڈر سے مکس کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے دردرہ سا ہونا چاہیے یعنی چھوٹے چھوٹے سے پیس ہونے چاہیے بکل پاورڈر فرم نہیں ہونا چاہیے اب اس چاولوں کو شامل کریں گے دودھ میں اور چاولوں کو شامل کرنے کے بعد اس کا فلیم ہم نے بکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے بکل ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا اور کنٹینیوز چمک چلاتے رہنا ہے یعنی ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں چمک چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ نیچے چپک سکتے ہیں اسے دس منٹ کے لئے پکائیں گے دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور چاول جو ہے اچھی طرح سے پھول چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی کنٹینسی دیکھیں کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ بھی اچھی طرح سے گاڑا ہو رہا ہے اور گاڑا ہونے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی اچھی طرح سے پھولا پھولا نظر آ رہا ہے اگر نہیں آپ کا چاول ابھی تک نہیں پھولا ہے تو آپ جو ہے اسے مزید پانچ منٹ اور پکا سکتے ہیں اس سٹچ پر اسے اچھی طرح سے تھوڑا سا اور پکائیں گے اب جو اسے پکانے کے بعد جو ہے اس پر شامل کریں گے ہم چینی چینی یہاں پہ ہم نے لی ہے ایک کپ دو لیٹر دودھ میں ہم ایک کپ چاول کا استعمال کریں گے اور ایک کپ چینی کا استعمال کریں گے چینی آپ سوا تک کپ تک کے لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا تھوڑا زیادہ پسند ہو لیکن یہ بلکل نارمل بیلنس میٹھا رہے گا اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسے ہم چینی کو شامل کریں گے ہماری کھیر جو ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی کیونکہ جب چینی ریزولف ہوتی ہے تو وہ بھی اپنا لیکوٹ جو ہے لیکوٹ سا فارم ہو جاتا ہے اب شامل کریں گے اس کے اندر الائچی دو سے تین الائچیاں لیتھی اور اس کے دانوں کو اچھی طرح سے کھول دی آتا تاکہ اچھی سی خوشبو آئے جیسے کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب الائچی کھیر میں شامل ہوتی ہے تو اس کی بہت ہی اچھا سا اروما آتا ہے اسے بھی مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے پکا لیا ہے اب شامل کریں گے اس کے اندر کھویا جو کہ ہے ون فورت کپ اور اسے اچھی طرح سے ہاتھ سے کرمبل کر کے ڈالیں گے اسے ہی ہوگا ہمارا کھیر جو ہے بلکل ماوہ ماوہ ٹائپ ہوگی اور دانے دار سی ہوگی جو کہ کھانے میں بہت ہی اچھی لگے گی ایک کریمی سا ٹیکسچر آئے گا ہمارے کھیر میں کیونکہ ہم نے اس میں نہ کنڈیس مل شامل کر رہے ہیں نہ دودھ پاورڈر شامل کر رہے ہیں صرف اس کوئے کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ شائعی اور بہت ہی زیادہ مزدار سی لگے گی اسے مکس کرنے کے بعد مزید پانچ منٹ پکائیں گے فلیم آپ نے کنٹینیس لو ہی رکھنا ہے ورنہ کھیر جو ہے ہماری نیچے لگ بھی سکتی ہے تو دیکھیں کھیر اچھی طرح سے جو ہے گاڑی ہو چکی ہے بس اتنی ہی کیسٹنسی رکھنی ہے ہم نے نہ زیادہ گاڑی رکھنی ہے نہ زیادہ پتلی کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ گاڑی ہوگی اب شامل کیا ہے ہم نے اس میں بادام اور پستے کٹے ہوئے تقریباً دو ٹیبل سپون اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کا فلیم جو ہے کر دیں گے آف اور اسے کریں گے ڈش آؤٹ تو یہاں پہ ہم نے کنڈا لے لیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے مکسر جو ہم نے ریڈی کیا تھا کنڈے سے یہ ہوگا کہ اس کا ایک فلیور جو ہے وہ اچھا ہوگا اور اس کا ارومہ بھی بہت اچھا آئے گا اب اسے گانش کر لیں گے ہم باداموں کے ساتھ بیچ میں رکھیں گے چاندی کا ورک اگر آپ کے پاس ہو تو اسے بہت خوبصورت سی لکا آتی ہے کھیر میں اور پستوں کے ساتھ اسے گانش کر لیں گے تو آپ نے یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار سی کھیر تیار ہوتی ہے کم پیسوں میں ایک اچھا سا فلیور کھیر کا تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے سوال پر پریس کر لیں زندہ کی رہی اور صحت ساتھ دیا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ